السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے قریب بھی نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی قرب سے بھی نہیں گزارے گا اللہ ایسے بندوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے بلکہ ہم تو اس کے رب کے بھکاری اور منگتے بن کر کے اس سے یہ درخواست کرتے ہیں اے رب کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے فضل کے ساتھ جنت میں ضرور داخل کیجئے گا کہہ دیجئے آپ بھی آمین اللہ تعالیٰ نے کچھ آمال کو اور کچھ چیزوں کو اور کچھ بندوں کو اتنا ناپسند کیا ہے کہ خود تین لوگوں پر ان کے ان آمال کی ناپسندیدگی کی وجہ سے جنت کو ہی حرام کر دیا کون سے ہیں وہ تین بندے اور کون سے ہیں وہ تین کام جن کی وجہ سے ان کے لیے جنت کو حرام کیا گیا ہے آپ ذرا دل کے کانوں سے بات سنیے گا اور اگر آپ کے اندر یہ کمی اور خامی پائی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے گا پہلا باری تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب پینے والا شراب پینے والا یہ کسی طریقے کی نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے نشہ کرنے والے کو کسی بھی قیمت پر باری تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے نشہ کرنا شراب پینا دوسری چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو مدھوش کرنا یہ کتنا غلیز اور ناپسندید عمل ہے رب کائنات کی جہاں اور آج ہمیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے سماج اور معاشرے اور سوسائیٹی کا بھی جائزہ لینا چاہیے خدا کی قسم کھا کر اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا ہمارے سماج اور معاشرے کے اسی فیصد سے زیادہ نوجوان نشہ میں ملوث ہیں اللہ کی قسم آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں اگر آپ کو کوئی نشہڑی نہ ملے کوئی ساف ستھرا لڑکا بغیر نشہ کرنے والے مل جائے تو آپ خوش بخت ہیں گھرانے اجڑے پڑے ہیں ہمارے کتنے گھرانوں میں اس نشہ کی وجہ سے آگ لگی پڑی ہے بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں مائیں رو رو کر کے اس دنیا سے چلی گئیں بیٹیاں اپنی زندگی کے خطرناک ترین دور سے گزر رہی ہیں نشہ آور بھائی کی وجہ سے نشہ کرنے والے باپ کی وجہ سے نشہ کرنے والے کسی دوسرے رشتہ دار کی وجہ سے اتنا خطرناک یہ جرم ہیں اور سماج اور معاشرے پر اتنے خطرناک اس کے اثرات ہیں اسی لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نشہ کرنے والے کے لئے شراب پینے والے کے لئے اللہ نے جنت ہی حرام کر دی اسی نشہ اور شراب کی پاداش میں نجانے کتنے جرائم وجود میں آ رہے ہیں بیویوں کو طلاقے ہو رہی ہیں متلقہ بن نہیں ہے اس لئے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو خدا کے لئے اپنے آپ کو شراب جیسی غلیظ ناپاک گندی چیز سے ضرور بچائیے گا یاد رکھیں صور اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے باری طالع نے شراب کی حرمت کو قرآن میں بیان کیا صور کی حرام ہونے کو بھی قرآن میں بیان کیا تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے اس لئے تھوڑے سے ہوشک ناکون لیں اور اپنی اپنی عزت اپنے گھر والوں کی عزت اپنے ایمان اور یقین اور دین کی فکر کے لئے نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں تیسر آدمی جس کے لئے جنت حرام کی گئی ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان یاد رکھیں بچوں کے لئے ماں باپ کی ہر حال میں فرما برداری کرنا ان کی بات ماننا ضروری ہے ہاں اگر کسی کے والدین اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں پھر نہیں مانی جائے گی اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں چاہے وہ کافر ہی ہوں پھر ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے اگر کسی کے والدین یوں کہنے لگے نہیں ڈالی تم کٹا دو یا نماز پڑھنے مت جاؤ زکاة تم مت دو پھر نہیں والدین کی مانی جائے گی اگر والدین کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو پھر نہیں مانا جائے گا باقی تمام کاموں میں چاہے تمہارے ہمارے والدین ایمان والے نہ بھی ہوں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ان کا حکم ماننا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور والدین کے نافرمانی کا وبال آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی دنیا میں بھی بہت سخت ترین ہوتا ہے اس لئے خدا کے لئے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی بلکل نہ کریں ان کی رضا میں اپنی رضا رکھیں ان کی خوشی میں اپنی خوشی شامل کر لیں دوسرا آدمی ایسے آدمی کو اللہ تعالی جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور تیسرا اور آخری آدمی جس کے لئے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ ہے دیوس اور دیوس کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو اپنی بیوی کے اندر پائے جانے والی برائی پر راضی ہو بیوی مثال کے طور پر بدچلن ہے اور شہر کو علم ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ خوش ہے اور پھر بھی وہ اس کو اسی چیز کے ساتھ اس کے اس عمل سے خوشی کے ساتھ اس کو اس نے اپنے نکاح میں رکھ رکھا ہے بیوی بے پردہ ہے راستوں میں چوراہوں میں گیٹ کے باہر پردہ اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور خوب بے پردگی کرتی ہے شوہر اس کے اس عمل سے خوش بھی ہے راضی بھی ہے یاد رکھیں ایسے انسان کو دیوس کہا جاتا ہے جو بیوی کی برائی پر راضی ہو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے لیکن شوہر اس سے خوش نہیں ہے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا اور اس سے کہتا تم یہ کیوں کر رہی ہو یہ نہیں یہ تو اس کی غیرت کا ثبوت ہے کہ وہ اس سے ناراض ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے شوہر خود اس کی برائی میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں یہ اپنی رضا مندی کو اس کے ساتھ شامل کر لے یہ بے غیرتی ہے ایسے انسان کو دیوس کھا جاتا ہے ایسے انسان کو جو اپنی بیوی کی برائی پر اس کے برا عمل کرتے ہوئے اس سے راضی ہو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا خدا کے لیے تینوں آدمی مت بننا نشا اور شراب بھی بھی مت بننا جنت حرام کر دی گئی ہے اور اسی طریقے پر والدین کا نافرمان بھی مت بننا جنت حرام کر دی گئی دیوس بھی مت بننا بیوی کی بری عادت پر راضی مت رہنا اگر وہ آپ کی فرمبرداری نابی کرے تو اس سے کہنا تم غلط کر رہی ہو میں تمہارے اس عمل سے راضی نہیں ہوں اپنی طاقت کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا دیوس آدمی کے لیے بھی اللہ اللہ تعالی نے جنت حرام کر دیئے اس لئے اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں سے بچائیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ